انسانی جسم کے لیے چلتا ہوا خون جتنا ضروری ہے اتنا ہی خطرناک اگر خون رک جائے یا اس خون میں گندگی یا زہر بھر جائے تو پھر اس کا ایک ہی علاج ہے یا تو بلڈ ٹرانسفیجن آپ کے جسم سے خون نکالا جائے ورنہ آپ کی موت یقینی ہے پاکستان سٹیل مل کے ساتھ بلکل یہی قصہ ہے لیکن اس کے اندر کس نے یہ زہریلا خون بھرا اور اس کی اصل سٹوری کیا ہے کہ آج نو ہزار لوگ اپنی نوکریوں سے محروم ہو رہے ہیں پوری ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ہوں ناظرین قیام پاکستان کے وقت 1947 میں جب بٹھوارا ہوا تو پاکستان کے حصے میں بڑی بڑی سنتیں نہ آ سکیں ان میں سب سے جو اہم سنت تھی اس وقت وہ تھی فولاد کی سنت فولاد کی سنت میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جب خام مال میں سٹیل کے سلایبز بنتے ہیں تو ان سے آگے فردر اور بھی بہت سنتیں وجود میں آتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہماری سائٹ پر یہ نہ ہو سکا پھر 1973 میں روس کے تاون سے پاکستان سٹیل مل کا قیام عمل میں لائے گیا اس سٹیل مل کا جو کہ 22 لاکھ ٹن پیداوار کرتی تھی 1996 تک اس میں تقریباً اس وقت 26 ہزار کے قریب ملازمین ڈائریکٹ جوب کرتے تھے اور لاکھوں اور خاندان تھے جن کا روزگار پاکستان سٹیل مل سے لگا ہوا تھا لیکن وہ جو انڈائریکٹ سنتیں اس سے چلتی تھی ڈیلرز اور اس کے ساتھ اس کی جو اور ساتھ اسسٹڈ سنتیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سنتیں ان کا شماری نہیں کیا جا سکتا سٹیل مل پاکستان کے لیے ایک سفید ہاتھی تھا لیکن پھر جب بی بی کا دور آیا تو شرمیلا فاروقی جن کو آپ ابھی آج کے چینلز پر سٹیل مل کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتے ہیں ان کے چچا عثمان فاروقی صاحب کو چیئرمن بنایا گیا عثمان فاروقی صاحب جو کہ میٹرکین کی سنت کے بارے میں بھی مشکوق تھے امریکہ میں بھی انہوں نے ایم بی اور پی ایش ڈی کی ڈگرییاں ایسی بنائی کہ ان یونیورسٹیز کا وہ جو دو نمبر نام نے ہاج یونیورسٹیز ہے جن کا بعد میں ریکارڈ آپ کو نہیں ملتا اس طرح کی یونیورسٹیز سے پڑھا لکھا یہ شخص پاکستان سٹیل مل کو اپنے گھٹنوں پر لیا ہے یہ لوگ اس کی نمائش کیا کرتے تھے آکشن کیا کرتے تھے تو بائیس ہزار کلو ٹن میں جو چیز بکتی تھی جس کی بولی سترہ ہزار سے سٹارٹ ہوتی تھی سترہ ہزار سے اگر بولی سٹارٹ ہو تو تین چار بولیوں کے بعد وہ چیز تیس پینتیس ہزار تک پہنچ جاتی ہے لیکن ان لوگوں نے سترہ ہزار میں پہلے سے ڈیل کر کے یہ لوگ بیج دیا کرتے تھے لوہارٹ جو کہ ڈیڑھ سو روپیہ کلو بکتا تھا ان لوگوں نے دو روپے کلو کا لاہور کے لنڈا بازار میں بیچا اور اس میں سے بھی ایک روپیہ ان کی جیب میں اور ان کے سرپرستے آلہ کون تھے آصف علی زرداری صاحب زرداری صاحب کا نام مسٹر ٹین پرسنٹ بنا لیکن ان سارے کھاتوں میں سے پاکستان سٹیل کے کھاتوں میں سے آصف علی زرداری صاحب تیس پرسنٹ کمیشن لیا کرتے تھے عثمان فاروقی سے پہلے ایک اور چیئرمن کو لائے سجاد حسین نامی شخص یہ شخص اس کا جب چیئرمن بنا تو سارے کام زرداری صاحب کی مرضی سے اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ڈیلرز کا ایک نیٹ ورک بنایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے آپ کو میڈل منٹ ڈیلرز کی ضرورت ہے جو کہ آپ کا مال لے کر سامپلز دکھاتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو مال کا آرڈر آتا ہے اور پھر آپ پروڈکشن کرتے ہیں آپ کی چیز بھگتی ہے ان لوگوں نے وہ تمام اصلی ڈیلرز کی لائیسنس منسوخ کر کے دو نمبر فیک ڈیلرز ڈالے کہ جن لوگوں نے پاکستان سٹیل میل کو اتنا نقصان پہنچایا کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ بائیس لاکھ ٹن پیداوار اور جب مشرف صاحب کے دور سے پہلے یہ تیس بلین یا یوں کہہ لے کہ پچیس کروڑ ایک سو پچیس کروڑ ماہانہ کمانے والی سٹیل میل یا پندرہ سو کروڑ سالانہ کمانے والی سٹیل میل نقصان میں چلی گی اس کو نقصان اس قدر پہنچایا گیا کہ اس کے درو دیوار اس کا سانچہ اس کا سٹرکچر اس کے لوگ سب کے سب ہلا کے رکھ دیا گئی صرف اور صرف اپنے تھوڑے سے کمیشن کی خاطر ان لوگوں نے اسی پر باسنے کیا ان کے جو رائٹ ہینڈ سلیم سلو نامی شخص تھا ان لوگوں نے مل کر سجادہ سے ان کو راستے سے وہ ساری آپ کو سٹوری پتا ہے کیا ہوا لیکن اصل میں جو کہانی سٹیل میل کی کرپشن کی تھی وہ چلتی رہی انہوں نے اس قدر لوٹا اسمان فاروقی کے اطراف جرم نمی جو بہت ساری ایسی ویڈیوز آن لائن موجود ہیں جس میں وہ اپنے جرم کا اطراف کر رہے لیکن سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ شرمیلہ فاروقی اس کی بھتیجی جن کے جو چیک جایا کرتے تھے اپنے والد کو اور وہ وہاں سے سائن کر کے سٹیل میل کو ان کو بھیجا کرتے تھے پیسے نیب نے جب چھاپا مارا تو ان کی گھر سے وہ ساری چیک بکیں برامد ہو گئی اس کے باوجود کہ انہیں اکیس سال تک کسی قسم کی سیاست میں کسی قسم کا عوامی عوضے پر پابندی تھی لیکن نیب سے پلی بارگین کر کہ یہ لوگ واپس آگے کیونکہ شرمیلہ فاروقی آسفل زرداری کی چہیتی دی اب زوم دیکھیں کہ وہی شرمیلہ فاروقی ٹی وی پر بیٹھ کر سٹیل میل کو کریٹسائز کر سی اب یہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہو بی بی کے دور کے بعد میاں صاحب آئے تو میاں محمد نواز شیف صاحب نے بھی پاکستان سٹیل میل کو بخشا نہیں ان کی اپنی الازیزیا میل جو ان کی فلیگ ہل جو ان کی میٹل ہل نامی گلف سٹیل یہ ان کی جو مل کمپنیاں تھی وہ تو ترقی کرتی نہیں دن با دن ان کی پروگریشن دیکھیں کہ میاں صاحب کے میفیر کی فلیٹس باہر آگئے ان کا پیسہ آگیا پھر میاں صاحب کا نام پاناما میں بھی الازیزیا جو ان کی سٹیل مل ہے اسی کے نام پر آیا ہوا ہے کہ وہاں سے ان لوگوں نے کتنا مال کمائیا کیک بیکس اور سکینڈل سے کہ اس سفید ہاتھی کو انہوں نے بلکل ایک مظلوم بکری کا بچہ بنا دیا اس کا حال نچوڑ نچوڑ کر اب یہ حالت ہو گی ہے کہ وہ چھبیس ہزار ملازمین سے نو ہزار ملازمین رہ گئے ہیں وہ خود میاں صاحب ڈبل اسپرسو کے شاٹ لگا رہے ہیں لندن میں چیل قدمیہ کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب جو وہ نامعلوم ہیں اس وقت لیکن سٹیل مل کے نو ہزار ملازمین اس وقت نوکریوں سے جا رہے ہیں اس کی وجہ عمران خان اسد عمر کے بار بار یہ بیانات دکھائے جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ سٹیل مل کو وہ بچا لیں گے اور مینجمنٹ بدل دیں گے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک دراخ کو باہر سے دیکھیں جس کو اندر سے دیمک لگی ہو تو آپ کو کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کتنا کھوکھلا ہے جب تک آپ اس کو کاٹے نہیں جب تک آپ کرونا کے جس طرح آپ کو سمٹمز نظر نہیں آتے بظاہر صحتمند نظر آنے والا بندہ چودہ پندرہ دن کے اندر اندر کرونا کی وجہ سے مر جاتا ہے اسی طرح سٹیل مل کے وہ سمٹمز کیونکہ عمران خان یہ ان کی پارٹی کے پاس وہ ڈاکومنٹس وہ پیپر وہ کرپشن کے وہ سکینڈ اس طرح نہیں تھے جس طرح اب ان کے پاس ساری وہ چیزیں دسترس میں ہیں اب انہیں نظر آیا ہے کہ یہ نو ہزار لوگ اگر جس طرح جسم میں گندہ خون نکالنے کے لئے بلڈ ٹرانسفیجن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پورا خون چینج کرانا پڑتا ہے اب اگر سٹیل مل کا خون چینج کرانے کے لئے سے پرائیوٹائز کیا جائے تو اس میں نو ہزار لوگوں کا گولڈن شیک ہینڈ کی ایسٹیمیشن کریں ان کی چھوٹیاں ان کے جو سارے معاملات ہیں ان کو تہہ کریں تو یہ ایک تنا لمبا چوڑا معافضہ بنتا ہے جو کہ پاکستان گورنمنٹ بلکل افورڈ نہیں کر سکتی کہ نو ہزار لوگوں کو یہ گولڈن شیک ہینڈ دے کر فارغ کرے اور یہ سٹیل مل کسی کو بیچے آپ کو یاد ہوگا کہ مفتا اسماعیل نے میرے بھی پروگرام میں کہا اور اس سے پہلے بھی کہا کہ آپ پی آئیے خریدے تو آپ کو سٹیل مل مفت بائے ون گیٹ ون فری یہ والی آپ کو آپشن اس لیے دے رہی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا میں مزاق کر رہا تھا لیکن وہ مزاق نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کو سٹیل مل کی حالت پتا تھی کہ کوئی لوٹنے والے وہ خود تھے یا ان سے پہلے جو پارٹیاں تھی انہیں پتا تھا کہ سٹیل مل کو کس طرح لیمو کی طرح نچوڑا گیا اور اس کے اندر کوئی راست نہیں رہا اسی لئے وہ مفت دینے تک کوئی تیار تھے حالانکہ سٹیل مل کا صرف رقبہ جواب پندرہ سو ارب روپے کا ہے آج کی ڈیٹ میں اور اس کے باوجود یہ لوگ آج بھی ٹی وی پر آ کر کتنے مزے سے دفاع کر رہتے ہیں اور ان سے زیادہ جو ان کو بلاتے ہیں لوگ مجھے تو ان پر حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ ان سے یہ باتیں کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ تو اکیس سال کے لیے کوئی عوامی عوضہ نہیں رکھ سکتے آپ تو نا اہل ہیں شرمیلہ فاروقی کی آپ گھر دیکھیں ان لوگیں وہ پروگرام میں اکثر وہ دکھاتے ہیں یہ لوگ مچھلی جو مہنگی مچھلی سیمن مچھلی ہے اس مچھلی کی یہ آپ کو پکوڑے تلنا سکھا رہی ہوتی ہیں مطلب ان لوگ کے سٹیٹس دیکھیں اور دوسری طرح نو ہزار لوگ ان کے گھروں کا چورا بھجنے کو جا رہے ہیں اور صرف نو ہزار لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ پورے خاندان ہیں اس کے ساتھ پوری سنتیں ہیں افسوس صرف اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب اعتصاب کے نام پر آئے لیکن ایک شخص وہاں کافی پی رہا ہے چہل قدمیہ کر رہا ہے گھوم پھر رہا ہے اور دوسرا شخص ہے اس کو کوئی پتہ نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہو کہ دہ رہے ہیں اور یہاں پر عمران خان صاحب پر سارا کرٹیسزم وہ اپنے اوپر لے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیونکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم اس کی منیجمنٹ چینج کر کے تبدیل کریں گے غلط بات تو نہیں کی اب انہیں نظر آیا ہے جب کاغذ باہر نکلے ہیں تو انہیں نظر آیا ہے کہ اس کے اندر تو کیا کیا مطلب کی اس انداز میں اس کو لوٹا گیا ہے اتنی بے دردی سے تو مالیں جب غنیمت ہوتا ہے جب کوئی ایک جنگ جیتنے والا حکمران ہے وہ بھی اس انداز میں اس مال کو نہیں لوٹا جس طرح سٹیل مل کو لوٹا گیا ہے اور یہ پاکستان کا اتنا بڑا ادارہ آج کوڑیوں کے بھو بھی بکنے کو تیار نہیں اس کی وجہ اور یہ جو لوگ جن کے نام پانامہ میں آئے الازیزیا سٹیل مل کے ریفرنسز میں آئے پھر اس کے بعد یہ زداری صاحب کے نام ہے یہ لوگ اسی طرح گھوم پھیر رہے ہیں اس کی وجہ میں اگلی اپیسوڈ میں کہ جب ایک شخص ڈبل اسپریسو شاٹ لے رہا ہو کافی کے اور دوسرا شخص بیٹ پر بیٹھا انتظار کر رہا ہو لیکن اللہ کی لاتھی بے آواز ہے شاید عمران خان کے اعتصاب سے یہ بچ جائیں لیکن اس کے اعتصاب سے یہ نہیں بچ جائیں